موسیقی 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 جس کو پانے کی جستجو میں آگ کے دریا اور خون کی ندیاں پار کی گئیں بے شمار ماں کے لال بہنوں کے بھائی اور سہاگنوں کے سہاک اجڑے اور جس منزل کی تلاش میں قائد آزم اور تحریک پاکستان کے مجاہدوں نے شب کے صفاق خداوں سے ٹکراتے ہوئے خون دل پہاتے ہوئے اور گردنیں کٹاتے ہوئے اس پاک سرزمین پر قدم رکھا اور اپنی نسلوں کو آزادی کے نایاب تحفے سے نوازا لیکن حیف صدحیف کے اقبال کے شاہینوں اور قائد کے جوانوں نے اپنے مفقرین کا دیا ہوا سبق بھلا دیا اور اس قوم کے حکمرانوں نے اس ملک کو اتنا لوٹا اتنا لوٹا کہ آج ستر برس بھی جانے کے باوجود ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب منزل کی تعبیر سے آشنا نہیں ہو سکا کہ اب گناہ و ثواب بکتے ہیں مان لیجے جناب بکتے ہیں پہلے پہلے غریب بکتے تھے اب تو عزت ماں بکتے ہیں بے زمیروں کی راج نیتی میں جاہ و منصب خطاب بکتے ہیں شیخ وائز وزیر اور شائر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں سب یہاں پر جناب بکتے ہیں صدر محترمہ حالات بلا شبہ ناسازکار ہیں لیکن میں آج بھی ناومید نہیں کیونکہ رات کتنی ہی کالی ہو مشرق سے اُبھرتے سورج کی کرنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی سو اگر آج بھی ہم ہر طرح کی بنیاد پرستی کو بالائے تاک رکھ کر ایمان اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ منزل مقصود کی جانب قدم بڑھاتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت کے طور پر اُبرے گا جہاں ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق بہ آسانی دستیاب ہوں گے اور ایک صوفی شائر کے بقول پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے لیکن اس منزل تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ آج میں آپ اور وطن عزیز کا ایک ایک شہری اپنے ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے یہ اہد کرے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے بہت شکریہ سو آج کا ہمارا نوری بیان سیگمنٹ کا پہلا راؤنڈ اپنے اقتطاق کو پہنچا پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوگا اور دوسرے راؤنڈ یہ ہے کہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے بہت سارے نمبرز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ ایکول کرسکیں جو غلطیاں ہوئی جو کتائیاں ہوئی جو کچھ رہ گیا جو بھول گئے جو نہیں کہسکے وہ یہاں پہ پورا ہو سکتا ہے اور جو بہت اچھے تھے ان سے آپ لیڈ بھی لے سکتے ہیں آپ سب کے سب بہت قریب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکس راؤنڈ ہے ہنڈر پرسن چینس ہے آپ چاروں کے ابھی بھی جیتنے ہیں یہ میں دل سے آپ کو سج بتا رہا ہوں ٹھیک تو اسے پورے حوصلے کے ساتھ جسے میں پارٹسپیٹ کیجئے گا یہ راؤنڈ ہے فلبدی مقابلے کا آپ سب کو ایک ٹاپک روسٹرم پر کس کو بلانے سب سے پہلے تاکہ ہم انہیں بلائیں اور ان کو ایک ٹاپک ارسائن کریں نمان کو سب سے پہلے نمان کو بلانے خودی نا بیچ غریبی میں نام پیدا کر نمان کے پاس جو ٹاپک ہے خودی نا بیچ غریبی میں نام پیدا کر سو نمان آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں 30 سیکنڈ بلکو سئی اور یہ ٹاپک جو ہے بڑا زبدست اس کو پہلے باتے سے پوچھنے سو پچیس بار ایک سو پچیس بار اقبال نے لفظ خودی اپنے صرف اردو کلام میں استعمال کیا یہ ثبوت ہے کہ خودی کو کیا مرتبہ اقبال کے کلام میں حاصل ہے کہ صدرِ عالی وقار یہ وہ گوھر ہے کہ جس فرد و قوم کو مل جائے وہ فرد و قوم پوری دنیا کو اپنے تابع بنانے کے قابل ہو جائے کہ عالی وقار آج وہی اقبال کا شاہین اسی عرفانِ خودی سے آری ہے ظاہری نمود و نمائش کا پرچاری ہے باطن کے اندھیروں کا پجاری ہے اور غیر کے ٹکوں کا بھکاری ہے جو بزدل بھی ہے جو مسترب بھی ہے ناومیدی سے ہارا ہوا کیرِ یاس میں اتارا ہوا فکرِ امروز و فردہ میں ڈوبا ہوا اور آج وہ اپنا نفس بیچ کر ضمیر بیچ کر کاشانہِ اغیار کے آگے روٹی کے چند ٹکڑوں کے عباس اور ظاہری چمک دمک کی خاطر اسی خودی کو بیچتا ہے نفرت ہے نفرت ہے حضرتِ اقبال کو ایسے مسلم سے اس کے قلب و وجود سے اس کے جگر سے اور ایسی روح سے ان سسکیوں چیخوں اور کر راہوں سے ایسے نالوں اور ایسی فریاد سے ایک صدا ضرور آتی ہے اٹھانا شیشہ گرانے پرنگ کے احسان سفالِ ہند سے مینہ و جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے عدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر آپ کی سماتن کا نوال مشیر آپ نے یہ تقریر ابھی ابھی پوائنٹس لکھ کے کیے وزس فلبادی ایک سٹمپورٹ پوری کے پوری مائک مائک آپ کے پاس مائک میں آکے بتائی گا یہ تقریر میں جب کلٹ کولج اسنبدال میں تھا وہاں بھی میں نے یہ ون کی تھی اور یہ میں نے سارا کانٹیکس تب لکھا تھا اور میری خوش قسمتی تھی یہ مجھے مل گیا اور وہی زہیر کندیل صاحب کے لائنیں لکھی وہ میرے ذہن میں آئیں اور میں نے وہ پڑھ دی یہ ایک خوش قسمتی تھی میری اللہ تعالی کی ساتھ ملت آپ کا فلبادی بیان بھی ایسے تھا جیسے آپ بہت تیار جیسے آپ کو پتا ہے کہ کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے جی نیکس کس آپ جس سے اس کو بتائیں گے اس سے اس مقرر کم بھی یا میں بلاتی جاؤں میں آئیشہ خالد کو بلاؤں گی یہاں پر آئیشہ خالد تشریف لائیے کنیٹ کالج لہور سے آئیشہ کو ٹاپک کیا دیں گے آئیشہ آپ کا ٹاپک ہے خودی کو کر بلاند اتنا جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے آئیشہ جی 21 اپریل 1938 بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے حضرت اقبال کے جست خاکی کے لیے ایک قبر اور ان کے سب سے بڑے پیغام پیغام خودی کے لیے ایک گھڑا کھودا گیا اور اس میں ان دونوں کو عبدیت اور ہمیشہ کی قینی سلا دیا گیا اوپر منو مٹی چاروں اطراف پتھر کی سلیں باہر دو بندوق سنگین بردار چاپو چوبن جوان تیونات کہ اگر اقبال یا اس کا پیغام خودی قبر سے باہر نکل آئیں تو انہیں سنگینیں مار مار کر قبر میں واپس تھکیل دو اور صدر علی وقار آج تک اقبال کے اس پیغام خودی کو سر باہر نکالنے کی جرت نہیں ہوئی صدر علی وقار اس خودی کو دفن کرنے کے بعد ہم غلطی پر غلطی اور قطاہی پر قطاہی کرتے چلے گئے اس کے بعد ہماری پہلی قطاہی قیام پاکستان کے بعد لیاکت علی خان سائنس اور ٹکنالوجی کی تلاش میں امریکہ روانہ دوسری قطاہی ساٹھ کے عشے میں پاکستان میں بدترین کہت اور امداد کے لیے دست خیرات امریکہ کے سامنے اور صدر علی وقار اسی عشے میں ہم امریکی دمچھلا بن کر سیٹوں اور سینٹوں کے رکن بن کر دنیا سے کٹ گئے اور تو اور اکتر کی جنگ میں ہم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائن پڑھ کر خدا کی مدد کی بجائی امریکی بہری بیڑے کے منتظر امریکی بیڑا نہ آیا خلیج بنگال میں ہمارا اپنا ہی نورے بیان سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں جس کا فائنل ہے آج اور فائنل کم مقابلے کا تائین جہا ہے وہ اس پہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ فلبدی اچھی طرح سے اپنے خیالات کے اظہار کر سکتا ہے اگلی مقررہ جس کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں وہ ہے کومل شکیل اور کومل کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باز سے کومل کو کون سا ٹوپک اسائن کیا جا رہا ہے کومل کو ٹوپک دیا جا رہا ہے آو مل کر چٹان بنتے ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ہماری قوم قوم سمود یا قوم ہاتھ نہیں بلکہ قوم رسول حاشمی ہے ہم پر لاکھوں قیامتیں ٹوٹیں آلی وقار مگر میں آپ کو کون کون سی مثال دوں کہ جس کے باوجود ہم آج بھی ایک چٹان بنے کھڑے ہیں آغاز گویٹے مالا کی اس غیور نرس سے کروں کہ جس کے بدن کو سگریٹوں سے داگا گیا مگر اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا یا ویتنام میں عذیتیں برداشت کرنے والے بہادر سپاہی کی بپتہ سناوں باجوڑ کی دوشیزہ کی جرد کا قصہ سناوں یا پھر کشمیر میں حق خود ارادیت کی آواز بلند کرنے والی لڑکی کی اندوناک موت کا تذکرہ کروں لیلہ خالد کی بہادری کو سلام پیش کروں یا عمر مختار کی گوریلا جنگ کا منظر پیش کروں کہ جب ایک طرف ریگن و بیگن تھے تو دوسری طرف یاسر سفشکن تھے جب ایک طرف ٹینک توپ اور تیارے تھے تو دوسری طرف اللہ کے چند پیارے تھے چند میر جافروں اور میر صادقوں کو چھوڑ کر ہر طرف راہ حق کے راہی محمد عربی کے سپاہی عصوہ حسینی کے علم بردار ہاتھوں میں لیے حقی ظلفکار پکار رہے ہیں برسرے دار مانا کہ ہمارے لبوں پر خامشی کا سایہ ہے مانا کہ ہماری بے خودی میں فرق آیا ہے مگر اے دشمن دل غمزتوں پر مسکرانا مت تمہارا تازیانہ کرز ہے ہم پر بلانا مت ابھی تو بز میں ایک رسم کی تحریک چلنی ہے ابھی تو ہم بے قصوں کی آخری تلوار چلنی ہے ابھی تو میری باری ہے ابھی آ دیکھ کہ میرے لبوں پر جنوں کا وٹ تاری ہے ارے آ دیکھ ابھی تو جنگ جاری ہے ارے آ دیکھ ابھی تو جنگ جاری ہے ٹائم کا فیصلہ کیسے ہوگا بیل سے جو لوگ اوپر جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیسے فیصلہ ہوگا اس لیے کہ جب ٹائم کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ مائنڈ فول تدن ٹائم سے اوپر جو ہے وہ ہم نہیں اس طرح سے اچھے پرسنلی میں جب ٹائم ختم ہو جاتا تو اس کے بعد میں نہیں سن رہا ہوتا میں سن نہیں رہا ہوتا اس سے پہلے جو کر دیا پر فارمس ہوئی ہے بلکل صحیح اپنے آخری مقرر کو ہم بلائیں گے یہاں پہ جو کہ ایک سٹمپور جس موضوع پہ سارے خیال کریں گے وہ انہیں سائن کریں گے ہم کامران سعید گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد سے جی کامران کا موضوع کیا ہے کامران کا موضوع ہے جی میں نے ہر دور میں ایک نیا باپ ایک باپ نیا لکھا ہے موسیقا موسیقا جی کامران صدر محترمہ تاریخ اٹھا لیجئے تاریخ اہد فرعون کی تاریخ دور نمرود کی تاریخ بدرو ہنین کی تاریخ خلافت راشدہ کی اور تاریخ دشت کربلا کی اور دیکھئے کہ رزم حق و باطل ازل سے جاری ہے لیکن تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی کسی فرعون نے سر اُبھارا تو حضرت موسیقا علیہ السلام کا نعرہ ایمانی سر بلند ہوا جب کسی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو عشق خلیل نے آتش قدے کی بھی پرواہ نہ کی اور جب کسی ابو جہل کو ابو جہل نے خود کو ناقابل شکست گردانا تو دو کمسن مجاہدین معاذ اور معویز کے ہاتھوں مارا گیا اور جب کسی یزید نے شجر اسلام کو کٹنے کی جرت کی تو حسین ابن علی نے اس کی حفاظت میں اپنا سر کٹا دیا اور مجھے یہ جذبہ عطا کیا کہ میں دور حاضر کے نمرودوں فرعونوں اور یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باوازے بلند یہ اعلان کر سکوں کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھے دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں میں نے ہر عہد میں توڑا ہے رعونت کا تلس میں نے ہر دور میں اکباب نیا لکھا ہے بیعتِ ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں مجھ کو میدان سے پسپائی کیادت ہی نہیں عرصہِ بدر میں کردارِ نبی ہوتا ہوں دشتِ کربل ہو تو میں ابنِ علی ہوتا ہوں دشتِ کربل ہو تو میں ابنِ علی ہوتا ہوں بہت شکریہ جی تو دوسرا راؤنگ جس میں کہ سب نے اپنے اپنے گئے وے ٹاپک کے اوپر فلبدی اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کیا بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کی نورِ بیان سیگمنٹ میں کون ہے ہمارا بہترین مقرر جو کہ گولڈن پل کاؤزمیٹکس کی طرف سے ایک لاکھ روپے جیتنے کا ہوگا دوسرا مقرر کون ہے جو پچاس ہزار روپے کا انام جیت سکے گا اور تیسرا کون ہے جو پچیس ہزار روپے کا انام جو ہے وہ حاصل کرے گا تینوں انام جو ہے وہ گولڈن پل کاؤزمیٹکس کی طرف سے ہیں اور we are thankful ٹو گولڈن پل کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس ایک ٹیلنٹ کو جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے نوجوانوں میں آپ چاروں بھی سامنے تشریف لیایں تاکہ فیصلے گا ہمیں پتہ چل سکے آج ہمارا فائنل ہے نورے بیان سیگمنٹ کا گرانڈ فائنل جس کا مطلب یہ ہے کہ 28 دنوں میں ہر روز آپ چار مقرروں کو سنتے رہے ان میں سے ایک بہترین مقرر سیلیکٹ ہوتا رہا وہ بہترین مقرر اس کے بعد پھر کچھ دنوں تک ایک سیمی فائنل راؤنڈ کا حصہ بنے جس میں سے پھر ان چار بہترین چنے ہوئے مقرروں میں سے ایک مقرر کوالیفائی کرتا رہا اس فائنل راؤنڈ کے لیے اور اب یہ فائنل راؤنڈ آپ کے سامنے جس میں آپ نے ان سب کی تکاریٹ کو سنا یہ چاروں دو راؤنڈ سے گزرنے کے بعد بہترین مقرر جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے گے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون بنے گا انام جو ہے وہ جیت پائے گا کون سیکنڈ کون تھرڈ ہوگا جب تک ججز اپنی رائے اور فیصلہ مرتب کرتے ہیں آپ لوگوں کی بھی تو کوئی ججمنٹ ہے نا آپ نے بھی سنائے تو میں چاہوں گی کہ اپنی تالیاں بجا کر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے جن کا خیال ہے کہ سب سے پہلے آنے والی عائشہ خالد اول انام کی حق دار ہے جن کو لگتا ہے کہ نمان بشیر جن کو پہلا انام ملنا چاہیے جن کو لگتا ہے کہ کومل شکیل پہلے انام کی حق دار ہے اور جن کو لگتا ہے کہ کامران سعید پہلے انام کی حق دار ہے اچھا تو آپ لوگوں کی رائے جو ہے اس میں مجھے جو نظر آیا وہ زیادہ نمان بشیر کی حق میں نظر آیا زیادہ جو ہماری لوگ ہیں آڈینس واپ تو زیادہ ہی نمان بشیر کی حق میں ہے مجھے جان سکتے ہو مائک ہے ان کو مائک دے یہ آنٹی کو دے بہت زیادہ آلیا مجھا رہے ہیں یہ بہت آپ نے مان کی کیا لگتے ہیں یہ بچے نے بہت اچھا بولا ہے بچے آپ کا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق اچھا بہت اچھا ہے مائک پاس کر کے بہت اچھا بولا ہے بلکل صحیح اور کون بہت بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت اچھا دیجے گا مائک ان کو بھی نیچے نیچے دیجے گئے ہیں ہاں جی بہت اچھا بڑا ہے ہمیں اور کون کون سپورٹرز ہیں وہ پیچھے انگل کو دیجے گا وہ بڑے تعلیے ہیں ہاتھ تھی تاہیے ہیں ہاں جی کیوں آپ کو اتنا پسند آئے انوان بشیر ان کی تقریر بہت اچھی تھی ہم نے سنا اور بڑے اچھے بجاز میں تقریر کی اگر ججیز کا فیصلہ اس کے برقس ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے جو بھی ہوگا فیصلہ تو انہوں نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک جو ہے ایوان سے کم از کم پسندیدگی کا ووٹ مل چکا ہے فیصلہ کیا رہا کیونکہ اس میں بہت ساری نکات ہوتے ہیں بہت باریکیاں ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا بہتر طریقے سے بتاتے ہیں کہ کون ون کیا اور کیوں ون کیا اس کی وجود آتی آتی کون فرسٹ آیا اس کی وجہ کیا کون سیکنڈ ہے اس کی وجہ کیا کون تھرڑا ہے اس کی وجہ کیا اچھا ایک میں آپ چاروں کو ایک بات واضح کرنا چاہوں گا اور جو سننے والے ان کو بھی یہ میرا فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ مجھے آگے لگایا جاتا ہے تو سارے انڈی ٹماتر میرے پہ آتے ہیں نا نا تو آپ ہی کا فیصلہ ہے سر ہم تینوں کا فیصلہ ہے تینوں کا فیصلہ ہے لیکن ڈیٹیل میں کیونکہ ایک بات دہ بہت سکتا ہے یقینی بات ہے کہ جو رائے میری ہے میں اس کو ان سے پوچھتا ہوں کہتا ہے یہ میری رائے نہیں ہیں ان کے کچھ نمبروں کا فرق ہوتا ہے سب کے نمبرز کلپلیٹ کیے جاتے ہیں یعنی کہ کہہ لیجئے کہ ایک رائے ہے ایک نمبر ہے پھر نمبرز کا ٹوٹل ہے اور آج تو دو بار موقع ملے آج دو بار موقع ملے کہ آپ پرفارم کریں یعنی آپ ممکن ہے پہلی بار میں اچھا کھیلیں انگلی بار اچھا نہیں کھیلیں پہلے میں اچھا نہیں کھیلیں سیکنڈ میں اچھا کھیل گئیں اب ترتیب جو انسی ہے وہ تھرڈ نمبر والے کو میں پہلے اناؤنس کر دوں گا جو ہماری ترتیب میں تیسر نمبر پہ آپ کی خیال پہ تھرڈ نمبر پہ کون ہے اس کا نام لے کیونچہ ساپ میں کہنا ہے کن کا خیال ہے آئیشہ خالد ہے اچھا جن کا خیال ہے نمان بشیر ہے جن کا خیال ہے کومل شکیل ہے آپ کو لگ رہا ہے کومل شکیل تھرڈ ہے یہ کہنے کومل شکیل تھرڈ ہے کامران ساید تھرڈ ہے نہیں نہیں جی تھرڈ پہ کامران ساید ہے کامران ساید تھرڈ کلاپنگ کیجئے گا تھرڈ کا مطلب ہے کہ گولڈن پرل کوزمیٹکس کی طرف سے پچیس ہزار روپے کا انام جو ہے وہ آپ کے حصے میں آئے گا ابھی آپ آئے نمبر تیسرے پہ آج ہیں نمبر تری پہ آج ہیں ہمیں نام آج بات میں دیں گے جی اچھا دی سیکنڈ پہ آج میری سچی بات دل کی بات بتاؤں تو میری ایکسپیکٹیشنز میری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور تھی ایسا نہیں ہوا جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی تھرڈ پہ سیکنڈ پہ آج ہے نمان بشیر نمان بشیر سیکنڈ پچاس ہزار روپے کا انام نمان کے حصے میں آ رہا ہے گولڈن پرل کاؤزمیٹکس کی طرف سے اور نمبر ون پہ ہے کومل شکیل نمان بشیر سیکنڈ پہ ہے نمان بشیر سیکنڈ پہ ہے نمان بشیر سیکنڈ پہ ہے جی آپ اپنے اپنے انام ہول کیجئے گا آپ تینوں کو بہت بہت مبارکو اور آئیشہ آپ بھی لے کر جائیں گی ہم سے جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم دیں گے آئیڈوانک کا گفٹ ٹیمپر سو آئیشہ آئیڈوانی کا گفت ٹیمپل لیں گی یہ تمام بہترین مقرر ہیں اس وقت ہو سکتا ہے کچھ معمولی سے نمبروں کے فرق سے ان کی درجہ بندی ایسے ہوئی ہو ایسا ہی ہے میں نہیں کہتا یہ سارے نمبر وانی ہیں لیکن ایک سٹویشن ہوتی جس میں پتہ لگتا ہے لازمی نہیں ہے کہ آج کی بات دنیا کی آخری بات یہ لیکن آج کے دن میں جو ہم نے دیکھا اس کے مطابق کومل نمبر وان تھے لیکن نمبر سب کے ٹوٹل کی جاتے ہیں اس کے بعد ہم کاسم شاہ صاحب کو صرف ٹائم کی وجہ سے آگے بلتا ہے کہ ایک بندہ بول سکے ہم تینوں آپ الگ الگ کمنٹس دیں گے اس لیے ہم کاسم شاہ صاحب کو آگے کرتے ہیں اور ڈیفرنس ان کا ایک ایک نمبر کا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو ان کا ڈیفرنس ایک ایک نمبر کا بہت مبارک ہو آپ سب کو ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات پاہِ رمزان تو ہم سے جدا ہے پاہِ رمزان تو ہم سے جدا ہے جس نے عزت سے تجھ کو نبایا جس نے عزت سے تجھ کو نبایا حکم خالق کا اس نے بجایا حکم خالق کا اس نے بجایا رازی اس پہ رسول خدا ہے عزت سے تجھ کو نبایا حکم خالق کا اس نے بجایا مہین رمزان تو ہم سے جدا ہے جی ماشاءاللہ اور پورے ملک کے بہترین سنہ خان اس مقابلہ میں شریک ہوئے ایک لمبا سفر اور اس سفر کا آغاز ہے رمضان مبارک سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے شو ہو گیا تھا جب پورے ملک کے مختلف شہروں میں آڈیشنز کیے گئے ان آڈیشنز کے نتیجے میں بیس بچے سیلیکٹ ہوئے وہ بیس بچے نور مدد کا حصہ بنے نور مدد میں پھر وہ مختلف راؤنز میں سے گزرے اور گزرتے ہوئے آج ٹاپ تھری ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے رجز کی رائے کے مطابق بہترین قرار پائے اور آج ان میں سے کوئی ایک لکی وینر ہوگا جو حبیب آئل میلز کی گاڑی جیتنے والا ہے اور ایک اور خوشخبری اور اعلان اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے دو پارڈیسپنٹس ہوں گے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ گولڈن پرل کاؤزمیٹکس کی طرف سے موٹر بائک دونوں کے لیے ہیں ماشاہ یعنی آج کے ہمارے جو تینوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سانا خان جو بیسٹ آف دے بیسٹ ہے یہ تینوں اناؤنسمنٹس لے کر جائیں گے اب یہ تیہ کرنا ہے کہ پہلا اناؤنسمنٹس کا حق دار کون اور اس فیصلے کا تائیون جو ہے وہ ججز دیفنیٹلی کریں گے اور ججز کی رائے سب نے بہتر پڑھا ہے یہاں پھر بھی ایک بات ہم دوبارہ سے کلیر کرتے چلیں کہ یہ سیچیشنل فیصلہ ہوتا ہے سیچیشنل کی بنیاد پر ہوتا ہے ایٹ اٹائیم آپ نے جیسا پڑھا ہے ورنہ آپ سے اور بہت اچھے پڑھنے والے بھی تھے جو ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مدینہ گرکٹر ہوگا بلکل صحیح اور ہم نے جب نورے مدن سیگمنٹ شروع کیا تھا تب ہم نے ایک شخصیت سے بات کی تھی جو خود بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سنہ خانی میں ان کا ایک نام مرتبار مقام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود بہت زوک و شوق کے ساتھ سنہ خانی کرتی ہیں بلکہ پرموٹ بھی کرتی ہیں سرپرستی بھی کرتی ہیں حبیب آئل میلز جن کی گاڑی آج آپ کو ملنے جاری ہے ان کی ہیڈ آف پرموشنز ہیں اینڈ پی آر ہیں میرے ساتھ ہیں ہماری بہت سینئر جنرلز ہماری بہت سینئر اور اچھی سنہ خان تابندہ لاری صاحبہ اسلام علیکم والیکم السلام آپ سکو تابندہ آپ کیسے ہیں والیکم والیکم السلام رحمت اللہ وکاتہ ہلو تابندہ آپ دیگی سلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بہت چھی ہوں آپ سب کی دعاو سے اور میں پورے وقت یہ پر آپ کا نہیں دیکھ سکی لیکن جب جب میں نے دیکھا تب تب مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت آوازیں بچوں کے پاس ہیں اور جو اس آواز کو استعمال کرنے کا صلیقہ بھی جانتے ہیں اور طریقہ بھی جانتے ہیں انتخاب کلام بہت اچھا اور سب سے زیادہ جو آپ کے اس چوکی جو یعنی منصفین کی جو فرائز انجام دے رہے ہیں میری تو اوقات نہیں ہیں چشتی صاحب اسلام علیکم اور دیگی جس کو بھی السلام علیکم اور یہی کے آپ کے اس مقابلے کے میار کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ جن کی سلح خانی کی وراثت کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں اور وہ یہاں منصفین کے فرائز انجام دے رہے ہوں کیونکہ ہمارا فران بھی ہے لیکن یہ تو بچتا ہی سمجھتے ہیں لیکن بہرحال چشتی صاحب نے اور دوسرے ہمارے ایک اور ان کا نام اس اپنے ذہن میں نے یہاں جو بہت سلح خانی بھی کرے وہ مصفین تھے اور جب جب میں نے دیکھا بہت پیمانہ اچھا تھا مصفین کا بھی اور بچوں کا جو انتخابی کلام کا وہ بہت خوبصورت تھا اور مجھے ایک بات اور بہت اچھی لگی کہ مجھوٹی سلح خان شاید بھی کوئی اکار درہا ہو جس نے فلمی طرح پر کوئی سلح خانی کی ہو سب کی اندازیں مدرد بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاننا بہت شکریہ اور آپ کی سرپرستی کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے ان بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے بھلے وقت نکالا ہے دیکھا ہے اپنا یہ وقت نکال کے آپ ان کو ان کے باریک مقات بتا رہی ہیں جیسے حبیب آئل منز نے ایک گاڑی رکھی کہ یہ انام کے طور پر اکرام کے طور پر یہ بڑی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جسے بہت سارے لوگ ہونے چاہیے جو اچھی اور مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی حاصلہ افضائی کرتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جب تک اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا رہے گا یہ اس طرح کی معاملات جو ہیں آگے نہیں بڑھیں اچھ آپ کیا کچھ بات میں بھی اس میں آج اپنی طرف سے ہماری قاسم شاہ صاحب فاؤنڈیشن اور میری انٹرنیشنل ناعت ارگنائزیشن یہ دونوں پورے پوری دنیا کے لیے لوگوں کے لیے پاکستانی بچوں کے لیے دس روزہ کیمپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں سمر کیمپ کے اندر تو ہماری طرف سے بھی خصہ ہوگا ان سب بچوں کے لیے بلکہ سے بلکہ سے اور ہماری طرف سے بھی جو ہمارا نائن ٹریولین ٹورز ہے جو اب انشاءاللہ عمرے کے لیے بھی اور زیارت کے لیے بھی روانہ ہوگا انشاءاللہ اربین پر نرجف سے کربلہ پیدل جاتے ہیں اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہوتی مسلمان تو سب ہی جاتے ہیں خیر مسلم کے لیے بھی کوئی قید نہیں کوئی بھی جانا چاہے سب ہمارا ساتھ جا سکتے ہیں اور فیس بک کے پیج پر ہمارا جو نائن یہ نائن بنا ہے نمیرک نائن ٹریولین ٹور بی بی سیدہ کا عدد ہے نائن تو آپ لوگوں نے جب جانا ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشااللہ اچھا رائے کی طرف آتی ہوں سر آپ کے کومنٹ لوں گی میں لوں گی لیکن اس سے پہلے میں ان لوگوں کی ذرا کومنٹس لے لوں کہ آپ اس میں کیا فیصلہ کر رہے ہیں کون جیتا ہے بھئی یہاں تک پہنچنا ہم تینوں کے لیے مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پرائز ہم جیتنے کے لیے ہیں ہم پرائز جیتنے نہیں آئے تھے میں کیونکہ مجھے آڈینس بھی دیکھئے اور ناظرین بھی مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے رمضان سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو یقین کیجئے میں پرسو میں تقریباً ڈھائی گھنٹے تقریباً رویا ہوں بیٹھ کر کہ مجھے میں یہاں پر آیا تھا جس مقصد کے لیے میرے دو مقصد تھے ایک میرے سینے پر نالین مبارک لگنا ایک میرا مقصد تھا ایک میرا مقصد تھا کہ میں یہاں سے عمرے عمرے کے لیے جاؤں کیونکہ میں پانچ سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ میں کب عمرے پر جاؤں گا اچھا تو مطلب ہم تینوں کی ایک ریکویس تھی کیونکہ ہم تینوں بات کر رہے تھے کل تو ہم تینوں کی ایک ریکویس تھی کہ ہم عمرے پر جانا چاہتے ہیں تینوں ایک ساتھ سرکار پر صلاة و سلام بھیجنا چاہتے ہیں تو اگر ایسا possible ہے تو یعنی آپ عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ فرحان بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عمرے کی ٹکٹ دی جائے یہ آپ چاہ رہے ہیں چلیں جی عمرے کی ٹکٹ 9 travel and tours کی طرف سے آپ کو دی جائے تینوں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ تو روتے کیوں رہے یہ نہیں بتایا بس ایک ہوتا ہے نا کہ unexpected ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا کہ کوئی نہیں جانتا تھا یہ نات کا صدقہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی نات کا صدقہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری مطلب ایسا ہے کہ اننون لوگ بھی ہمارے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور ہمارے لئے مطلب ایسے کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ کافی دعائیں ہمارے لئے ہو رہی ہیں بلکل ایسے ہے سوشل میڈیا پر جب ڈالا ہے ہماری ٹیم نے پروڈکشن ٹیم نے تو آپ لوگوں کے بارے میں جو رائے ہیں اور ججز کے فیصلے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پر چلتے رہے ہیں اور واقعی آپ لوگوں کے لئے لوگوں کی دعائیں اور ان کے کومنٹس بڑے زبدالصدی کیا کہنا چاہتے ہیں حسان اسی وقت بتایا جب یہ رو رہا تھا میں نے اس سے جب کرایا تو میں نے اسے آدم صاحب کا ایک بہت پیارا شیر چنایا کہ کتنا محبوب ہے آدم انہیں رونا میرا ساری دنیا کو بولایا نہ بولایا مجھ کو تو امید ہے ماشاءاللہ صاحب نے بہت اچھا پڑا پاشا بھائی نے حسن کمال پاشا نے بہت اچھا پڑا بہا پینا ہے نام کس کو ملنے والا ہے میرے مطابق تو اگر کمنٹس پر دیکھا جائے پرفارمس پر دیکھا جائے تھوڑا زور سمجھ فائنل فائنل پرفارمس پر دیکھا جائے تو حسن بھائی نے بہت اچھا پڑا حسن بھائی کا جی اور انس بھائی نے اچھا پڑا اور ماشاءاللہ بہت کس سیکھنے کو ملا اور اللہ کا شکر دعا کرنے کے ٹاپ سے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دونوں کمنٹس کے ساتھ سے اگر ججز کا دیکھا رہے ہیں تو الحمدللہ میں نے صحیح پڑا تھا اچھا یہ آپ لوگ کے کمنٹس بڑے خطرناک ہیں اس کا مطلب ہے جو آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ واقعی فیصلہ جو پہلے ہی اخص کر لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے جی ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہلے کے اناؤنس کریں میں چاہوں گی کہ ہم ایک بریک لے لیں تاکہ اس کے بعد ہم بتائیں کہ کون ہے حبیب آئل میلز کی گاڑی کا حق دار اور کون ہے وہ جو گولڈن پرل کاؤزمیٹکس کی بائیک لے کے جائیں گے وہ دونوں لے کے جائیں گے لیکن گاڑی کا حق دار کون ہے اس کا فیصلہ ہم بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد